حسین جبکے اللذی لیسا لصفتہی خد محدود ولا نعد موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الریاخ برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین عانیب القاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قادوا اللہ انما یریدوا اللہ لیدھب انکم الرجس اہل الویت ویتحركم تطہیرا اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ولعنت اللہ على عدائه مجمعین من يوم عداوتهم إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم في قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا اللَّهُ يُرِيدُوا ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ سلام سلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ فرما رہا ہے طہارتِ نبی اور عالی نبی اللہ مرید ہے صاحبِ ارادہ ہے اللہ کی صفاتِ ثبوتیاں میں ایک صفت اس کی یہ ہے کہ وہ صاحبِ ارادہ ہے یوں تو بشر بھی دعوے دار ہے کہ وہ صاحبِ ارادہ ہے لیکن بشر کے صاحبِ ارادہ ہونے میں اور خالقِ بشر کے صاحبِ ارادہ ہونے میں ایک فرق ہے بشر ارادہ ضرور کرتا ہے مگر اپنے ارادے پر اختیار نہیں رکھتا لیکن جب صاحبِ ارادہ خالق ہو تو پھر وہ ایسا مرید ہے کہ اس کا ارادہ ٹوٹتا نہیں ہے اس کے صاحبِ ارادہ ہونے کو اگر کسی نے منتقل کیا کہ کیسی کیفیت ہے اس کے صاحبِ ارادہ ہونے کی تو وہ مولا علی نے نحجر بلاغہ میں فرمایا فرمایا ارفت اللہ بفزقِ لازائم میں نے اپنے رب کو ارادوں کی ٹوٹنے سے پیچھانا ہر انسان ارادہ کرتا ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے ارادے پر قائم رہے لیکن جب اس کے ہاتھ میں ہی اختیار نہ ہو تو وہ اپنے ارادے پر قائم کیسے رہ سکتا ہے لیکن جو نظام کا بنانے والا ہو جو کائنات کا چلانے والا ہو جو خالقِ کائنات بھی ہو اور ربِ کائنات بھی ہو وہ صاحبِ ارادہ اس لیے ہو سکتا ہے اور وہی صاحبِ ارادہ ہے اس لیے کہ اس کا ارادہ ٹوٹتا نہیں ہے اسی لیے اللہ کو مرید کہا گیا ہے اس کی صفاتِ ثبوتیاں میں ایک صفت اس کی یہ ہے کہ وہ ہائی ہے اس کی صفاتِ ثبوتیاں میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ عالم ہے اس کی صفاتِ ثبوتیاں میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ قادر ہے اس کی صفاتِ ثبوتیاں میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ مرید ہے وہ صاحبِ ارادہ ہے ارادہ اسی کر رہے گا کہ جو خالق بھی ہو جو قادر بھی ہو جو حیات بھی رکھتا ہو لیکن نہ جس کی حیات اپنی ہو نہ جس کی قدرت اس کے ہاتھ میں ہو اور ایسا فقیر ہو کہ انتم الفقراء جسے اللہ کہہ دے کہ تم فقیر ہو وہ کیسا فقیر ہوگا اور اللہ یہ اعلان کر کے بتا رہا ہے کہ خبردار اپنے آپ کو غنی مجھ سمجھنا اس لیے کہ غنی ذات صرف اللہ کی ہے اس کے علاوہ سب فقیر ہیں تم فقیر ہو اگر کوئی غنی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے اگر کوئی صاحبِ حیات ہے تو وہ ذاتِ کبریہ ہے اگر کوئی صاحبِ قدرت ہے تو وہ ذاتِ الہی ہے اگر کوئی صاحبِ ارادہ ہے تو وہ اللہ ہے پروردگارِ عالم نے جتنی بھی کائنات کا ارادہ کیا بننے کا اس کے ارادے میں اور خلقت میں اتنا ہی تو فاصلہ تھا کہ اس نے کہا کہ کن ہو جاں تو گھو گئی اس لمحے سے زیادہ بننے کا کوئی فاصلہ نہیں رہا اور ہم اگر ارادہ کرتے بھی رہیں تو اس کے لیے مقدمات کی ضرورت ہے اس کے لیے تمہیدوں کی ضرورت ہے اس کے لیے ماحول کی سازگاری کی ضرورت ہے ہم صاحبِ ارادہ نہیں ہیں وہ صاحبِ ارادہ ہے لہٰذا بشر کو چاہیے کہ اپنے ارادوں کو اللہ کے حوالے کر دیں جیسا وہ چاہتا ہے ایسا ارادہ کرتے رہو تاکہ ارادے ٹوٹنے نہ پائیں اور جب اپنے ارادوں کو اللہ کے ارادوں کے حوالے کر دیا جائے تو عزیز آنِ گرامی پھر نہ موت واقع ہوتی ہے نہ ہی شکست کا مفہوم پاتا ہے نہ ہی کوئی مار سکتا ہے اور نہ ہی کوئی زلیل کر سکتا ہے اس لیے کہ جو یہ کہہ دے وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ تمہارا تو کوئی ارادہ ہی نہیں ہے مگر جو اللہ ارادہ کرتا ہے جو اپنے ارادوں کو اللہ کے حوالے کر دے جو اپنی نیتوں کو اللہ کے حوالے کر دے یا اللہ میں تو کچھ سوچتا ہی نہیں ہوں مگر یہ کہ جو تُو کہتا ہے میں تو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا مگر جو تُو چاہتا ہے بس جب کوئی صاحبِ ارادہ اتنا با اختیار ہو جائے کہ اپنے ارادوں کو اپنے اللہ کے حوالے کر دے تو پھر اسے کوئی زلیل نہیں کر سکتا اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا اسے کوئی ہرا نہیں سکتا اس لیے کہ اس کا ارادہ ایک سمندر سے مل چکا ہے جیسے ایک قطرہ اگر سمندر کا حصہ بن جائے تو قطرہ نہیں ہوتا سمندر ہوتا ہے ایسے ہی اگر کوئی صاحبِ ارادہ اپنے ارادے کو اللہ کے ارادوں کے حوالے کر دے تو پھر بسترِ نبی پر سوئے گا اللہ مرضیاں دے گا اس کے نفس کو خرید رہا اب اس کا ارادہ اللہ کے حوالے ایسا ہے کہ سونا اور جاگنا اختیاری عمل نہیں ہے اللہ اکبر اگر کوئی ایسا ارادہ اپنا بیچ ڈالے اور بیچنے والا بھی ایسا ہو اور خریدنے والا بھی بیسا جب اپنے ارادے کو بیچنے والا اپنے رب کے ہاتھوں ارادوں کو بیچ دے تو اب اس کا سونا بھی اللہ کے لیے ہے اس کا جاگنا بھی اللہ کے لیے ہے اب یہ سوال نہیں ہوگا کہ جس کی حالت سجدہ میں تیر نکال لیا جائے تو اسے احساس نہ ہو اور جو حالت رکو میں فقیر کی آواز سن کر صدقہ دے دیتا ہو تو یہ تصادم اور تضاد نہیں ہے عزیزانِ گرامی جو حالت سجدہ میں تیر کے نکل جانے پر محسوس نہ کرے اور جو حالت رکو میں فقیر کی صدا کو سن لے وہ درحقیقت دونوں ایک ہی کیفیتیں ہیں اور جب پوچھا جائے اس سونے والے سے کہ سونا اور جاگنا تو اختیاری عمل نہیں ہے سونا اور جاگنا غیر اختیاری عمل ہے کسی کو اگر رات کے فلاں پہر میں سونے کی عادت ہے تو آپ کتنی کہتے رہیے کہ چار گھنٹے پہلے سو جائیے وہ نہیں سوئے گا اسے نیند نہیں آئے گی لیکن عزیزانِ گرامی جو اپنے آساب کو اپنے اللہ کے حوالے کر چکا ہو توجہ چاہوگا جو اپنے ارادوں کو اپنے اللہ کے حوالے کر چکا ہو تو جب اللہ چاہے گا تو یہ سو جائے گا اور جب اللہ چاہے گا کہ یہ جاگتا رہے تو یہ جاگتا رہے گا اور پھر کہے گا ایسے سویا کہ کبھی نیند نہ آئی اس لیے کہ اب اپنا نفس نہیں رہا اپنی مرضی نہیں رہی کچھ لوگ ہیں جو اپنے نفس کو بیچ لیتے ہیں ابتغاء ورزات اللہ بدلے میں وہ اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں تو اب ایسا ارادہ کہ جو اپنا ہی نہ ہو اور رب کا ہو جائے تو عزیز آن اگرامی بس جب وہ صاحب ارادہ اللہ کی ذات خرار پائے اور کوئی بندہ اپنے ارادوں کو بیچ ڈالے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ تم میری خاطر زندگی گزار رہے ہو یہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے میرا ہاتھ ہے یہ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں میری آنکھیں یہ تمہاری زبان نہیں ہے میری زبان ہے تواف کرتے ہوئے ایک شخص نے آ کر شکایت کی حضرت عمر سے فرمایا ہے خلیفت المسلمین میں حج کر رہا ہوں اور مجھے علی نے تمہاری مار دیا حضرت عمر خلیفت المسلمین آگے بڑھے اور کہا یا علی آپ نے ایک تواف کرنے والے اور حج کرنے والے کو تمہاری مارا حضرت نے فرمایا ہاں مارا کہا پوچھ سکتا ہوں کہ اس کی غرص کیا تھی کہا یہ ایک نام احرم کو گھور کے دیکھ رہا تھا تو حضرت عمر نے اس پٹنے والے سے کہا کہ این اللہ نے دیکھا ہے اور ید اللہ نے مارا اپنے ارادوں کو ایسے اپنے رب کے حوالے کر دے کہ پھر اس کا ہاتھ اس کا ہاتھ نہ ہو بلکہ ید اللہ ہو جائے اس کی زبان اس کی زبان نہ ہو بلکہ لسان اللہ ہو جائے اس کی آنکھ اس کی آنکھ نہ رہے بلکہ لسان اللہ بن جائے اور پھر وہ پروردگار عالم کی صفات افعال کا جلوہ گر بن جائے عزیز آنے گرامی اب سوال نہیں ہونا چاہیے کہ مدد کس سے مانگی جا رہی ہے یہ مدد اس سے نہیں مانگی جا رہی ہے یہ تمہیں نظر آ رہا ہے بلکہ یہ مدد اسی سے مانگی جا رہی ہے جس کے حوالے اس نے اپنے ارادے کر دیئے عزیز آنے گرامی در حقیقت پروردگار عالم صاحب ارادہ ہے وہی مرید ہے وہی صاحب ارادہ ہے اور جب صاحب ارادہ ارادہ کرتا ہے تو اس کے ارادے ٹوٹتے نہیں ہیں اس نے قرآن میں کچھ ارادے کیے ہیں اور کچھ ارادے نہ کرنے کا ارادہ کیا ہے اس نے قرآن مجید نے جو ارادہ کیا ہے اس میں سے ایک ارادہ یہ ہے اس نے ایک ارادہ یہ کیا ہے کہ اے اہلِ بیت تم سے رجت کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے یہ اس کا ارادہ ہے اور یہ ارادہ ارادہ یہ تشریعی تو ہمارے لئے بھی ہے اللہ ہر ایک سے چاہتا ہے کہ وہ تحارت روحانی رکھے اللہ کا ارادہ ہم سب سے ہے کہ ہم تحارت شریعتی رکھیں اور تحارت روحانی رکھیں تشریعی ارادہ اس کا یہ ہے کہ ہم سب صاحب تحارت رہیں تو کمال تو تب ہوگا کہ جب ارادہ کرے اور ارادہ تکمینی ہو اس لیے کہ شریعت کا تقاضہ تو سب کے لئے ایسا ہی ہے جیسا ایک نبی کے لئے لیکن تحارت تکوینی اور ارادہ تکوینی یہ ہے کہ ہر رج سے کچھ لوگوں سے دور رہے بس جس جس کو رجس کہا جا سکتا ہو وہ ان صاحبیں آنے تحارت سے دور رہے تب تو ارادہ تکوینی ہوگا اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ جہل سے دور نہیں ہے جہل ان سے دور ہے یہ نجاست سے دور نہیں ہے نجاست ان سے دور ہے در حقیقت ہر برائی اس گھرانے سے دور ہے اور ہر خوبی ان کے گر چکر کاٹی دکھائی دیتی ہے اور نبی نے ارشاد فرمایا یا علی مسلک و مسلکا کمسل القعبہ اے علی تمہاری مثال قعبے جیسی مثال ہے ہر شئے ہر شخص قعبے کے گر چکر کاٹتا ہے مگر قعبہ کسی کے گر چکر نہیں کاٹتا ہے اور تحارتیں کمالات فضائل مناقب خوبیاں محاسن جن کے گر چکر کاٹیں انہیں نبی اور آلِ نبی کہا جاتا ہے یہ کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ تحارت ان کے لئے ہے تشریعاں اور تکویناں لیکن عزیز آنِ گرامی کچھ ارادہ اس نے کیا ہے کہ وہ ارادہ نہ کرے اور وہ ارادہ یہ ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُوا ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے گویا اللہ نے ارادہ کر لیا کہ ظلم نہ کرے اور ظالم اللہ کو اتنا برا لگتا ہے کہ اللہ اگر کسی پر غضمناک ہوتا ہے تو وہ ظالم پر غضمناک ہوتا ہے اور اللہ کسی پر رعو فر کریم ہوتا ہے تو وہ عادل پر رعو فر کریم ہوتا ہے اس لیے کہ ظلم کی ضد عدل ہے اور عدل کی ضد ظلم ہے اور عدل کی تعریف اگر روشن ہو جائے تو ظلم کی تعریف بھی روشن ہے اور عدل کی تعریف میں کہا ہے وَدْءُ الشَّيْءَ عَلَى مَحْلِهِ ہر شیئے کو اس کی جگہ پر رکھنا یہ عدل ہے بس اگر ہر شیئے کو اسی کی جگہ پر قرار دیا جائے تو یہ عدل ہے اور اگر اسے وہاں سے ہٹا دیا جائے تو یہ ظلم ہے بس ہر شیئے میں عزیز آنِ گرامی بے جان چیزیں بھی آتی ہیں کہ کون سی چیز ہے جو پیروں میں آنے کے قابل ہے اور کون سی شیئے ہے جو سر پر آنے کے قابل ہے جہاں شیئے میں یہ بے جان چیزیں آتی ہیں وہاں شیئے کا تعلق عزیز آنِ گرامی مخلوق سے بھی ہے کہ کسے ممبر پر بٹھایا جائے اور کسے مجلس سے نکالا جائے بس جسے مجلس سے نکالنا ہے اسے بٹھانا نہیں ہے اور جسے بٹھانا ہے اسے نکالنا نہیں ہے اور یہ پیغام بھی پیغمبر کی زندگی سے ملا کہ کسے کہاں بٹھانا ہے اور کسے کہاں سنانا ہے اور کسے کہاں رکھنا ہے اور کسے کیا بات کرنی ہے بس جس کو جو مقام ہو وہ مقام دے دینا ہی عدل ہے اور اگر اس سے ہٹ کر چلیں گے تو یہی ظلم ہوگا اور میرے محترم سننے والوں در حقیقت معاشرہ آج جس مسیبت میں مبتلا ہے وہ یہی ظلم تو ہے در حقیقت یہ سماج جو ایک گریے کی کیفیت میں ہے ایک آہو فغان کے عالم میں ہے یہ اسی ظلم کی وجہ سے ہے ہر جگہ سے رونے کی آوازیں ہیں ہر جگہ سے پکار ہیں ہر جگہ سے فریاد ہیں اب کچھ تو وہ ہیں جو اپنی مسیبتوں پر رو رہے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو کائنات میں ہونے والے سب سے بڑے ظلم پر رو رہے ہیں رو دونوں رہے ہیں مجھے اس معاشرے میں دکھایا جائے کہ کون ہے جو رونا رہا ہو اور اس وقت تک روتے رہیں گے جب تک ظالم کا وجود ہے اور کربلا یہی تو پیغام دیتی ہے ظالم کو مٹا ڈالو تاکہ گریہ بند ہو جائے اور عزیز آن اگرامی گریہ کی کیفیت اس وقت بند ہوگی کہ جب ظالم کا خاتمہ ہو جائے گا اور یہ گریہ کی آوازیں اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ظالم معاشرے میں ہے اب سمجھ میں آیا مجلسوں کا فلسفہ مجلس کا فلسفہ یہ ہے کہ ظالم کو معاشرے سے تست بریدہ کر دیا جائے اور معاشرے کے اندر عدل و انصاف کی حکومت آ جائے میرے محترم سننے والو شفا بخش دبا کا نام اسلام ہے اسلام ایک ایسی شفا بخش دبا ہے جو ظلم سے متاثرہ لوگوں کو بھی مرہم فرہم کرتی ہے اور ظالم کی روک تھام کا بھی احتمام کرتی ہے اگر اسلام کی شفا بخش دبا کو استعمال کر لیا جائے تو آج پوری دنیا میں ہونے والے مظالم بند ہو جائے ہر شخص عدل و انصاف کی طرف تدم بڑھانے لگے اور ظلم و بربریت کا خاتمہ نصیب ہو میرے محترم سننے والو یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یہ حب شاہ پہ جانے والے ان مہاجرین کے الفاظ ہیں کہ جن کی سربراہی حضرت جعفر تیار کر رہے تھے جب نجاشی کے دربار میں پہنچے اور وہاں سے کچھ شکایت لے کر اور سازش کرنے کے لیے لوگ بھی دمبالہ رو آتے رہے تو اس نے یہی تو پوچھا تھا کہ آخر یہ کہتے کیا ہیں ان سے پوچھو تو صحیح کہ ان کا نعرہ کیا ہے تو حضرت جعفر تیار نے ایک فصیل و بلیق خطبہ دیا اس لیے کہ علی کا بھائی تھا قرآن کا حافظ تھا قرآن کا محافظ تھا اور ان تمام مہاجرین کی سربراہی کرتے ہوئے حضرت جعفر تیار نے فرمایا کہ جب زمانہ ظلم اور جہل کے اندر ڈوب چکا تھا بھائی بھائی کو قتل کر رہا تھا پڑوسی پڑوسی کو مار رہا تھا ایک ذرہ ذرہ سی بات پر سال ہائے سال جنگیں رہتی تھی انسانیت کا خاتمہ تھا جہالت پروان چڑھ چکی تھی ظلم عام ہو چکا تھا تو ایسے میں میرے نبی نے آ کر اعلان نبوت کی اور کہا کہ میں اس وحدہ الاشریک کی جانب سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ جس نے چاہا یہ ہے کہ تمہیں اس ظلمت سے نکالے لہٰذا میں ایک شفا بخش تمہیں دوا دینا چاہتا ہوں اور اس دوا کا نام اسلام ہے اور ہمارے نبی نے ہمیں اس ظلمت سے اور تاریخی سے نکالا تاکہ اقدار بحال ہو تہذیب بحال ہو انسانیت پروان چڑھے وہ چلتی پھرتی میتیں حیات میں تبدیل ہو جائیں اور یہ میرے جملے نہیں ہیں نحج البلاغہ میرے مولا فلماتے ہیں کہ جب میں نے ذمہ داری قبول کی ہے تو زمانہ وہی ہے جو نبی کا زمانہ تھا اس لیے کہ اس زمانے میں بھی مردے پھرتے تھے اور آج بھی مردے چلتے پھرتے دکھائی دے رہے یہ جنہیں تم دیکھ رہے ہو کہ ان کے بدن میں تحرک ہے انہیں زندہ مت سمجھنا اس لیے کہ جس کی روح مر جائیں اس کا بدن زندہ نہیں ہوتا فرمایا ذالکہ میت الاحیاء یہ لوگ کون ہیں یہ چلتی پھرتی میتیں ہیں فرمایا دو طرح کی میتیں ہوتی ہیں کچھ افقی میتیں ہیں کچھ امودی میتیں ہیں کچھ لیتے ہوئے جنازے ہیں کچھ چلتے پھرتی میتیں ہیں اور جو چلتی پھرتی میتیں ہیں وہ کون ہیں وہ وہ ہیں جن کی روحیں مر چکی ہیں اور یہ بھی ذہن میں رہے گا میرے محترم سننے والوں کے کہ بدن کی حیات بدن کی غزہ میں مضمر ہے یہی پانی یہی گندم یہی اشیاء خورد و نوش یہ بدن کو زندگی عطا کرتے ہیں اور اگر یہ منخطہ ہو جائے تو بدن کی موت واقع ہوتی ہے اور روح کی غزہ بھی اس کی حیات کا سامان ہے جیسے بدن کو غزہ چاہیے ایسے روح کو بھی غزہ چاہیے اور روح کی غزہ میرے محترم سننے والوں کوئی بہراروی اور نفس کی تسکین کا ذریعہ نہیں ہے میں آپ کے توسط سے یہ جملہ نہ با دلِ ناخاستہ کہہ دیتا ہوں روح کی غزہ موسیقی نہیں ہے ذکرِ الٰہی ہے جب ذکرِ الٰہی روح کو ملتی رہے تو میرے محترم سننے والوں ایک مرتبہ روح کو حیات نصیب ہوتی رہتی ہے اور یہ بیتہ ہے کہ ذکرِ الٰہی کیا ڈھونے کہ قرآن پڑھو یہ ذکرِ الٰہی ہے قرآن کی تفسیر پڑھو یہ ذکرِ الٰہی ہے اور کیسے ممکن ہے کہ کوئی قرآن پڑھے اور اسے محمد کا ذکر نصیب نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی قرآن پڑھے اور اسے آلِ محمد کا ذکر نصیب نہ ہو ہم ذکر کرنے چلے ہیں اللہ کا اور اللہ نے ذکر کر دیا محمد کا ہم ذکر کرنے چلے ہیں اللہ کا اور اللہ نے ذکر کر دیا آلِ محمد کا اس لیے کہ یہ پورا قرآن ذکر محمد و آل محمد ہے در حقیقت اس میں آنے والی آیتیں وہ نبی اور آل نبی کے فضائل و منعقب ہیں اصحاب منتجبین کے فضائل و منعقب ہیں نبی کے جانساروں کی منقبتیں ہیں نبی کے با بفا صحابیوں کی منقبتیں ہیں جنہیں قرآن کی آیات کہا جاتا ہے ذکر الہی ہے جو روح کی لضا ہے اور جب معاشرے کے اندر ذکر الہی کم ہو جائے تو روحانی میتیں زیادہ دکھائی دیتی ہیں جب معاشرے میں ذکر الہی کم ہو جائے تو مردہ روحیں زیادہ دکھائی دیتی ہیں بظاہر وہ ہلتے جھلتے تو روح دکھائیں دیں گے مگر ان کی روحیں مردہ دیں گے روحوں کی زندگی در حقیقت ذکر الہی میں مضمن ہے ذکر الہی میں پوشیدہ ہے اور جب بدن مر جائے تو ایک ذمہ داری بنتی ہے واجب ہے سارے کام چھوڑو میت ہو گئی ہے اس کو غسل و کفن دو اسے خبر کے حوالے کرو سارے سماج پر ایک واجب عمومی ایک واجب کفائی کہ خبردار کوئی اور کام نہیں ہوگا پہلے غسل و کفن تجہیز و تکفین ہوگی اور پھر تتفین ہوگی تو جب بدن مر جائے تو سب پر واجب کہ وہ اپنے معاملات کو چھوڑ دیں تو جب وہ روح مر رہی ہو تو پھر وہ واجب کون ادا کرے گا کہ احساس دلائے کہ معاشرہ مردہ ہو چکا ہے لوگ کفر کی طرف پڑھ رہے ہیں اور عزیدانِ گرامی یہ روح اور موت کے مرنے پر تو پھر احساس ہے لیکن جب معاشرہ روحانی اعتبار سے مردہ ہو تو پھر ایک اور موت واقع ہوتی ہے مجھے جملہ بہتر کرنے دیجئے کہ جب افراد روحانی اعتبار سے مردہ ہو تو پھر ایک اور موت سامنے آتی ہے جسے معاشرے کی موت کہا جاتا ہے پھر مزدے بھری ہوں گی مگر نمازوں کا نتیجہ نہیں ہوگا پھر حج پہ مجمع بہت ہوگا مگر حج کا نتیجہ نہیں نکلے گا آپ نے غور فرمایا کہ سارا عالم اسلام حج کرنے آ رہا ہے اور حسین مکہ کو چھوڑ رہے ہیں بھئی روح کعبہ ہے جان مکہ ہے حیات بیت اللہ ہے امام کعبہ ہے کعبہ جسے دیکھ کر رخ بدلتا ہو وہ حسین ہے سارا سماج سارا عالم اسلام مکہ میں داخل ہو رہا ہے اور حسین جو مکہ کو چھوڑ رہے ہیں وہ یا حسین بتا رہے ہیں کہ اب معاشرہ مر گیا ہے جب معاشرے کی موت واقع ہو جاتی ہے تو حج کا نتیجہ نہیں نکلتا پھر نمازوں کے نتیجے نہیں نکلتے تصویحیں پڑھی جائیں گی مگر نتیجہ نہیں نکلے گا خبردار جب تک معاشرے کی حیات تمہیں نہ ملے اس وقت تک تمہاری انفرادی زندگی کی کوئی حیات نہیں ہے چلو میرے ساتھ کاروان لے کر چلو ہم بیت اللہ کو بچائیں گے مگر خون کے ذریعے سے یہ حج اس وقت طاقت پائے گا جب حسین اپنی قربانی دیں گے عزیز آنِ گرامی کیا فرمایا میرے مولا نے فرمایا اِنَّمَا خَرَجْتُو لِتَلَبِ الْإِسْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّ میں کیوں جا رہا ہوں حسین اپنا بستا بسایا گھر چھوڑ کر کیوں چلے حسین اپنا آباد گھر ترک کر کے کیوں مدینہ چھوڑ رہے ہیں فرمایا اِنَّمَا خَرَجْتُو لِتَلَبِ الْإِسْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّ میں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں میرے محترم سننے والوں ذرا علمہ فکریہ ہے اس پر توجہ فرمائیں گے امامِ حسین کے مدینہِ منورہ سے لے کر اور کربلہِ مولا تک پچاس سے زیادہ خدبات ہیں جہاں اپنے مختلف منزلوں پر ارشاد فرمائے کوئی طویل خدبہ ہے تو کوئی قصیر خدبہ ہے ان خدبات میں ایک خدبہ یہ اور اس کا ایک حصہ یہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا ان تمام خدبات کو جب ہم پیشے نظر رکھیں گے تو کچھ نتیجے سامنے آتے ہیں ایک فقرہ اور ایک خدبے کا حصہ حضرت نے فرمایا جب کسی نے کہا کہ آپ یزید کی بیعت فرما دیں تو آپ نے فرمایا وہ ہوا شعرِ بلخمر وہ شراب پیتا ہے قاتل و نفسر محترمہ وہ بے جرم و خطا لوگوں کو قتل کرتا ہے مُعَلِنُ بِالْفِسْق وہ عَلَنِی گُنَا کرتا ہے مِثْلِ لَا يُبَایَ مِثْلَح مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا میرے مولا نے بتا دیا کہ بیعت کے بدلے میں تو یہ سوال ہے بیعت کے بدلے میں تو یہ جواب ہے تم نے سوالِ بیعت کیا ہے جواب یہ ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا جب بگڑا ہوا یزید تھا توجہ چاہوں گا اس لمحے فکریہ پر اس منزلِ بیان پر جب بگڑا ہوا یزید تھا تو اصلاح امتِ محمدی کی کیوں کر رہے ہیں اصلاح اسی کی ہونی چاہیے جو بگڑا ہوا ہے میرے مولا نے نہیں فرمایا کہ میں یزید کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں اس لیے کہ جو روحانی اعتبار سے ایسا مردہ ہو جو قابلِ اصلاح نہ ہو تو پھر اس کی اصلاح نہیں کی جائے گی برائی تو یزید میں ہے ظالم تو یزید ہے شریعتِ نبوی کا پامال کرنے والا تو یزید ہے تو پھر اصلاح کس کی ہے میں اپنے جد رسول اللہ کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں حسین کے اس منزلِ ہدایت کے اوپر ذرا توجہ ہو حضرتِ ابراہیم کے اندازِ ہدایت کو ذرا ذہن میں لائیے حضرتِ ابراہیم جہاں پل رہے ہیں وہاں بت بنتے ہیں آپ کے چچا آذر کارخانہ لگائے ہیں بتوں کا بت نی کے گھر میں بنتے ہیں یہ بتوں میں جوان ہوئے ہیں یہ بتوں میں بچے تھے یہ بتوں میں جوان ہوئے گویا نبیوں نے بتایا کہ ماحول کیسا ہی ہو خبردار اسے قبول مت کرنا اگر حق نہیں ہے کہ میں بتوں میں رہوں گا لیکن اس کے باوجود میں ماحول سے اثر نہیں رہوں گا حضرتِ ابراہیم نے اپنے چچا کا کارخانہ بند نہیں کروایا جا کے بت خانے کے بت توڑ ڈالے ابراہیم ایسے ہی حسین کی طرح بتانا چاہتے ہیں میں یزید کی اصلاح نہیں کروں گا یزید خریدنے والوں کی اصلاح کروں گا میں کارخانے نہیں توڑوں گا طلبِ کارخانہ کو تبدیل کر دوں گا اس لیے کہ اگر کارخانہ توڑ دیا تو ایک اور کارخانہ بن جائے گا میں مزاج تبدیل کر دوں یہ معاشرہ بت چاہتا کیوں ہے یہ مزاج بدل جائے تو کارخانہ خود ہی بدل جائے گا کارخانہ خود ہی بند ہو جائے گا فرمایا میں یزید کی اصلاح نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ قابل اصلاح نہیں ہے میں تو امتِ جت کی اصلاح کروں گا جس معاشرے کی موت اتنی واقع ہو گئی ہو جس نے یزید کو حاکم منا لیا ہو وہ مردہ معاشرہ میں اس مردہ معاشرہ کو زندہ معاشرے میں تبدیل کروں گا اور یہ کہہ کر حسین ابن علی مدینہ کو چھوڑ کر مکہ آئے بن مولا نے کئی مہینے قیام فرمایا مکہت المکرمہ میں اور مکہت المکرمہ اس وقت تر کیا کہ جب حج کا موسم تھا اور پھر آپ مختلف منزلوں سے قیام فرماتے ہوئے گزرے اور پھر ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جہاں حر نے رستہ رکھا اور رستہ جو کوفے کی جانب جاتا تھا اس کے ساتھ ایک اور رستہ جو کربلہ کی جانب تھا اس میں اضافہ ہوا میرے مولا نے اس پہ ختم رکھا اور آپ دو حرم کو کربلہ پہنچے خیمے لگوا ہے اب باس یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری سواریاں گریں گئیں اب باس یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے سنگ سر تنوں سے علیہ دا کیے جائیں گے اب باس یہاں خیمے لگاتا دو محرم کو کربلہ میں رکھا اور سات محرم سے پانی ختم ہو گیا اس لیے کہ چار محرم کو جب شمر زل جوشن آیا تو اس نے ترائی سے خیمے ہٹانے کا مطالبہ کیا سختی اور شدت اتنی بڑھ گئی تھی کہ حضرت ابباس کو جا کر جنابی امام حسین نے فرمایا ابباس خیمے ہٹا دو چار محرم سے ترائی پر شمر ابن زل جوشن کا خفزہ ہے لہٰذا پانی تو چار محرم سے بند ہے لیکن سات محرم سے پانی ختم ہو گیا جو خیام حسینی میں پانی زخیرہ تھا وہ سات محرم کے بعد ختم ہو گیا اور اب سات محرم سے تس محرم کا یہ تین دن کا گرم موسم یہ عراق کی شدت اتش شدت گرمہ اور اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بی بیوں کی وہ پیاس روزِ آشورہ بڑا سخت دن ہے عزدہ دو اور جس دن آپ اس مجلس کو سماعت کر رہے ہیں وہ مجلس در حقیقت اس مظلومیت کی یاد کو تازہ کرتی ہے یہ بیان اسی مظلومیت کا بیان ہے روزِ آشورہ جب سورج تلو ہوا تو میں اس سورج سے مخاطب ہوں اے روزِ آشورہ کے سورج آج تُو نے کیا کیا دیکھا آج تُو نے اسے خون میں غلطان دیکھا جسے سہرہ گود میں لٹا کر چکھیاں پیسا کرتی تھی جسے نبی نے اپنی آغوش میں اور اپنے پشت پر سوار دیا جس کا جھولا جبریل جھلایا کرتے تھے جس کے لیے میکائل اور جس کے لیے جبریل ہاں نازل ہوتے تھے آج اسے بھوکا اور پیاسا رکھا ہے آج سبح آشور سے وہ لاشوں پر لاشیں اٹھا رہا ہے اور ایسے ایسے انداز سے کہ عزیزو پہلے اصحاب اور آوان نے خربانیہ دی اور اس کے بعد مرحلہ پہنچا گھر کے بچوں کا گود کے بابوں کا ان شہزادوں کا جن کے چہروں سے آثارِ تبرکات اور آثارِ برکات نکھائی دیتے تھے ان میں ایک چہرہ تو بلکل نبی جیسا تھا ان میں ایک وجود تو بلکل نبی جیسا تھا اور یہ جملہ فرما دیا کہ اے اللہ گوا رہیے اے اللہ گوا رہیو کہ میں اسے اب بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی سے سب سے زیادہ شباحت رکھتا ہے خلقن و خلقن و منتقہ اس کا بولنا بھی تیرے نبی کی طرح ہے اس کا انداز اور شمائل بھی تیرے نبی کی طرح ہے اس کا اخلاق بھی تیرے نبی کی طرح ہے اور پھر جب علی اکبر کو روانہ کیا تو میرے موضا علی اکبر نے محسوس کیا پیچھے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے جب مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ ہے جو کہتا جا رہا ہے اے میرے لال ذرا آہستہ چکا کہ بابا آپ نے تو مجھے رخصت دے دی تھی فرمایا علی اکبر کاش تمہارے تم جیسا جوان بیٹا ہو تب میں پوچھتا کہ جوان بیٹے کو مرنے کے لیے کیسے رخصت کیا جاتا ہے حسین کے لیے بڑا سخت امتحان تھا عزادارو علی اکبر چلے گئے لاشا کیسے لائے حسین اس کا بیان بڑا مشکل ہے قاسم چلے گئے اس کا لاشا کیسے لائے حسین اس کا بیان بڑا مشکل ہے اب باس چلے گئے مگر لاشا چھوڑا ہے اس کا بیان بڑا مشکل ہے اونو محمد جیسے بھانجوں کے لاشوں کو لانا ایک مامو کے لیے بڑا گرا تھا عزادارو وہ کیسا مرحلہ تھا جب لاشے تو حسین لاتے رہے گنجے شہیدہ سجاتے رہے لیکن ازاداروں ایک ایسا لاشا تھا آپ گریہ کر رہے ہیں آپ مصاب ہو رہے ہیں ایک لاشا بظاہر بہت چھوٹا ہے بہت چھوٹا لاشا ہے مگر حسین سے اٹھتا نہیں ہے یہ لاشا اتنا بھاری لاشا ہے جسے علی اصغر کا لاشا کہا جائے آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَلَيْهِ رَاجِعُونَ میرے مولا نے شش ماہے کے لاشے کو لاکر اس کی ماں کی گود میں دے دیا جب پہنچی جنابِ روام تو دیکھ کر کہا یابو نیاء اَمْ اسْلُقَئِ اُنَا کیا تُجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں کیسی مظلومیت ہے باپ جنازہ اٹھائے ہیں ماں تشیئے جنازہ کر رہی ہے کوئی نہیں ہے جو تشیئے جنازہ میں شریک ہو ننی سے قبر کھوٹ کے اپنے بچے کو اس میں اتار دیا گرم ریت بچے کے لاشے پہ ڈال دی اور عجب نہیں کہا ہو اے علی اصغر میں تمہیں پانی نہ پلا سکا مگر کربلا کی گرم ریت مبارک ہو ہاں عزدہ دارو اب وہ مرحلہ آ گیا جو اثرِ آشور کا مرحلہ ہے در حقیقت تاریخ کو موڑنے کا مرحلہ ہے در حقیقت اثر پر امامت کا مرحلہ ہے در حقیقت زمانوں کی امامت کا مرحلہ ہے وہ ایک ایسا فیصلہ حسین ابن علی کا جو قیامت تک کے فیصلوں کو فیصلہ بنائے گا جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے امامت کرے گا اب یہ زمانے کا فیصلہ نہیں ہے یہ امام زمانہ کا فیصلہ ہے یہ اب زمانے کو بدلنے کا فیصلہ ہے جسے حسین کے قربانی کہا جاتا ہے حسین ابن علی اثرِ آشور خود کو آمادہ کر کے آگے بڑھتے ہیں آواز دیتے ہیں اے تلواروں اے تیروں اے نیزے بھالے برشیوں اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے گڑا اور یہ کہہ کر حسین ابن علی ایک مرتبہ آگے بڑھے اور فرمانے لگے مناجات پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اب میں تری خدمت میں حاضر ہوں اب میں اپنی قربانی کے لیے آیا ہوں اور کیا خوب کہا ہے مرسیہ لکھنے والے عظیم شاعر نے کہ جب حسین آگے بڑھے تو یہ کہتے جا رہے تھے ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین اللہ اکبر ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین کوئی فدیہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین اے اللہ علی اکبر تیرے قابل کہا تھا اے اللہ علی قاسم تیرے قابل کہا تھا اب خود حسین تیری خدمت میں ہے پتہ میں کیسے اپنی قربانی کو پیش کروں عزدہ روزرہ محسوس کو کیجئے جس انسان کو جس چیز سے پیار ہوتا ہے اس کی رغبت بھی اسی طرف ہوتی ہے اور جب کوئی زخموں سے چور گر رہا ہو تو اس کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ کہاں گرے گا وہ دائیں گرے گا وہ بائیں گرے گا وہ پشت کے بل گرے گا یا وہ سر کے بل گرے گا جب میرے مولا حسین کے بدن پر زخم ایک ہزار نو سو پچانوے زخم لگ چکے اور حسین زخموں سے چور گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے کبھی دائیں گرنا چاہتے تھے تو لا واللہ کہہ کے سملتے تھے کبھی بائیں گرنا چاہتے تھے تو لا واللہ کہہ کے سمل جاتے تھے عجب نہیں نبی کہتے ہوں میری گود میں آجا عجب نہیں زہرہ کہتی ہوں میری گود میں آجا اور حسین لا واللہ کہہ کے سمل جاتے ہوں نہیں نانا مجھے خود گرنا ہے اے نانا یہ امتحان کی منزل ہے اور امتحان میں مدد نہیں لی جاتی اے نانا مجھے خود اپنی قربانی پیش کرنی ہے جب حسین گرے تو تصور تو کیے کہ وہ زخموں سے چور حسین ابن علی جب گرے تو کیسے گرے جیسے ہی گرے پیشانی سجدے میں پہنچی آواز دی شکرا شکرا اے اللہ تیرا شکر کے تینے حسین کی قربانی کو قبول کر لیا اور پیشانی سجدے میں ہے اور طویل منا جاتے ہیں اور حسین کہتے جاتے ہیں اے اللہ میں اب اپنے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں میں نے تیرے دیدار کی خاطر اپنے پوری دنیا سے تعلق توڑا لیا اور اب اپنے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں حسین کی پیشانی سجدے میں ہے ایک تاریخ کا ظلم ہونے جا رہا ہے ایک ظالم ہے جو خنجر لے کر آگے بڑھا رونے والوں وہ خنجر تیز دھار کا نہیں تھا وہ خنجر کند خنجر تھا تاکہ ظلم کی انتہا دکھائی جا سکے وہ کند خنجر لے کر ایک ظالم آگے بڑھا کہتے ہیں کہ چند ختم آگے بڑھا کاپ کر واپس آ گیا اس کی نگاہوں نے نبی کو دیکھ لیا اے میرے حسین کو مارنے والے اس کی نگاہوں نے فاطمہ زہرہ کیوں وہاں موجود پایا تمام نبی موجود ہیں عجب نہیں حسین کہتے ہو نا نا ایک ابراہیم تھے جو قرمانی دے رہے تھے اور یہ فقر ابراہیم ہے وہ قرمانی کا مرحلہ آ گیا اب حسین کے خشک گلے پر کند خنجر چلنا شروع ہوا یہاں کند خنجر چلتا تھا وہاں زمین کربلہ کو زلزلہ آتا تھا وہاں سیادیاں چلتی تھی ایک پھوپی نے بھتیزے کا بازو ہلایا اے زین العابدین دیکھو یہ سیادی کیسی ہے اے سید سجاد دیکھو یہ زلزلہ کیسا ہے کہ پھوپی اممہ مجھے سہارہ دیجئے اپنے سہارہ دیا کیا دیکھا نوکے نیزہ پر حسین کا سر ہے آواز دیا السلام علیہ کا یا باپ کے اللہ اے میری پھوپی زینہ حجد خدا کو مار دیا ولی اللہ کو قتل کر دیا خطب عالم امتان کو شہید کر دیا انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون علا لعنت اللہ علا قوم صالحی فسیعلم النزین ظلم و ایم قلب انہا لینے اے ماں اے ماں اے پیاری مائی اے ماں اے ماں اے ماں اے پیاری مائی ماں میری پیاری ماں باس بلا حالِ ماں وقت شہادت آ پہنچا ہے خنجر قاتل بھی پیاسا ہے پیاس بجھانے تیغستوں کی تیرا لہو مقتل جاتا ہے ہوتا ہوں گھر سے روان پاس بلا حالِ ماں ماں میری پیاری ماں پاس بلا حالِ ماں تیرے سینے پر سر رکھ کر سوئے ہوئے برسوں بیتے ہیں گود میں سوں تیری جیسے جھولے میں بچے سوتے ہیں چاہیے مجھ کو اماں پاس بلا حالِ ماں ماں میری پیاری ماں پاس بلا حالِ ماں لاشوں پر لاشِ لایا ہوں مقتل سے میں تنہا اماں دل میں نہیں ہے طاقت میرے اُٹھتا نہیں ہے صدمہ اماں خوشک ہے میری زباں پاس بلا حالِ ماں ماں میری پیاری ماں پاس بلا حالِ ماں زخموں سے خون آنکھ سے آنسوں مقتل میں کب تک برساؤں کس کی لاش کو تنہا چھوڑوں کاندھے پہ کس کی لاش اُٹھاؤں ایک اکیلی ہے جان پاس بلا حالِ ماں ماں میری پیاری ماں پاس بلا حالِ ماں کہتے تھے فرحان یہ سرور میں تو ہوں ریحانِ رسالت زخم ہزاروں دل پہ اُٹھا کے کرتا رہا ان کارِ بائیت اب ہے یہی ارمان پاس بلا حالِ ماں ماں میری پیاری ماں پاس بلا حالِ ماں ماں میری پیاری ماں